باکسان صلی اللہ علی کی ٹیم اسلامباد یونیٹڈ کے کپتان شید آپ خان نے کہا ہے کہ ہمارے کپتان ابھی بابر آزم ہے ان کے پاس بہت تجربہ ہے انہیں بہت اس کا اچھا استعمال کیا بابر بادشاہ اور میں وزیر ہوں لاہور میں پی ایس ایل کے پہلے اینڈیٹر میچ میں پیشاہ خلی سے شکست کے بعد اسلامباد یونیٹڈ کے کپان نے پیس کانفرنس کر دکا ہے کہ ہمارے دس اوج مہنگے پڑے میچ کے پدا میں ہمارے بارڈن لینگوش اچھی نہیں تھی مارڈل اور بیٹنگ میں ہم نے کمبیک کیا لیکن پیشاہ خلی کو کریڈل جاتا ہے شید آپ خان نے کہا ہے کہ دو بٹیں یکے بار دیگلے سے میچ ہمارے ہاتھ میں نہیں آسکا دنیا کی ساتھ بڑی چوٹیوں میں سے چار کو سرگرنے والے نوجوان اصد میمن نے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی مہنگ ایلیسٹ کو سرگرنے کا عظم ظاہر کر دیا مہنگ ایلیسٹ کو سرگرنے کا احساس حاصل کرنے کی کوشی میں اب تک چار سو سے زائل افتار زندگی کی بازی ہا چکے ہیں کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دورا اصد ایلی میمن نے بتایا کہ وہ آئندہ ماہ مہنگ ایلیسٹ کو سرگرنے کی نہیں دیکھیں گے اصد میمن کا کہنا تھا کہ ساتھ سمدل سے آٹھ ہزار آٹھ سو اینچاس نویٹھر بڑی چوٹی کو سرگرنے کی کوشش کرنے والی پاندرہ رکھنٹین میں موبائل پاکستانی کو بنا ہوں گے جبکہ کامیابی سویٹنگ ونپان کے ہمارے سلسلے میں مہنگ ایلیسٹ کا کھونے والے آٹھ میں پاکستانی ہوں گے پیشاؤزنگ کی کپتان بابر آزم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کہا ایک اور ریکارڈ اپنام کر لیا بابر آزم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تیز تی نو آزار رنز بنانے والے کرکٹر بن گئے بابر آزم نے کریٹ کی دو سو بیٹالیس میں اینکس میں نو آزار رنز مہنگ کر لئے اس سے کابل سنڈیس کے گسٹل میں نو سو چانس میں نو آزار رنز مہنگ کی تھے بابر آزم نے آٹھ ہزار سے نو آزار رنز کا سفر سے ستائیس اینکس میں مہنگ کیا ٹی ٹوئنٹی میں بابر آزم ٹی ٹی سات ہزار رنز بنانے کا احساب بھی نیتے ہیں موسیقی